بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج میں بنا رہی ہوں چکندی کا مسالہ سپگیٹی تو ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھی لگے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے گا تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے تو چلیے پنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہنڈرڈ گرام میرے پاس ہے بونلیس چکن اس کو میں نے لمبی لمبی سٹپس میں کٹ کر لیا ہے اور آپ اس کو ہاں میرینیٹ کریں گے جس میں ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر وان فورچ ٹی سپون حلدی وان ٹی سپون گارلک پاوڈر وان ٹی سپون تکہ مسالہ وان فورچ ٹی سپون کرشت ریڈ چلی دو ٹی سپون وینیگر اور وان ٹی سپون یوگرٹ یہ سارے مسالے کے ساتھ ہم اس کو میرینیٹ کریں گے آدھا گھنٹا یا پونہ گھنٹا تو دوسری طرف میں نے پانی وائل ہونے رکھ دیا تھا اس میں سپیگٹی ایڈ کری اس میں میں نے آئل اور سالٹ جو ہے وہ پہلے سے ایڈ کر دیا تھا تو جب تک سپیگٹی وائل ہو رہی ہے ہم پین میں ایڈ کروں گی میں فائیب تو سکس ٹی سپون آئل اور اس میں وان ٹی بل سپون فریش چاپ گارلک ایڈ کیا اس کو تھوڑا سا سوتے گیا اور اس میں جو چکن میرینیٹ کرنے رکھا تھا وہ ایڈ کیا ایک ایک سٹرپس کر کے اس میں ایڈ کریے گا اگر ایک دم سے ایڈ کر دیں گے تو اس کا ایک اچھا سا بن جائے گا اور اس کو ایکول ہیٹ بھی نہیں لگے گی تو بونلس چکن ہے وہ جلدی کوک ہو جائے گا تین سے چار منٹ میں تو یہ چکن جو ہے وہ فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایک بول میں نکال لیں گے تو یہ چکن کو ہم نکال لیتے ہیں پین سے ایک ادت بول میں دوسری طرف جو سپیگٹی تھی وہ بھی وائل ہو گئی ہے اس کو بھی ہم ڈرین آؤٹ کر لیں گے اور جس وائل میں ہم نے چکن فرائی کیا اسی میں ویجیٹیبلز کو بھی تھوڑے دیر سٹر فرائی کریں گے دو سے تین منٹ تاکہ اس مسالے کا فلیور ویجیٹیبلز میں بھی آئے تو ویجیٹیبلز کو بہت زیادہ اوورکوک نہیں کرنا کہ ان کا جو کلر ہے وہ خراب ہو جائے تھوڑی سی اس میں سیزنگ ایڈ کروں گی جس میں جائے گا ہاف ٹی سپون سالٹ یا حسب زائی کا وان ٹی سپون بلیک پیپر یا جتنا تیخہ آپ کو پسند ہو اور اس کو صرف ایک سے دو منٹ فرائی کروں گی اور اس کے بعد اس کو ہم اسیمبل کریں گے آپ جو ہم نے سپیگٹی بوائل کی تھی وہ اس میں ایڈ کر دی اور اس میں سوسیز ایڈ کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون چلی سوس دو ٹیبل سپون سویا سوس اور وان ٹیبل سپون وائٹ وینیگر اور ان کو ہم کر لیں گے اچھے سے مکس مکس اچھے سے اس کو مکس کریں گے تاکہ ویجیٹیبلز اور سپیگٹی جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے اور اب ہم ان کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے تو اس کو میں اس پلیٹر میں اپنے میں ڈیش آؤٹ کروں گی جو چکن ہم نے فرائی کیا تھا وہ میں اس کے سینٹر میں ایک ہول بناوں گی وہاں پہ رکھوں گی اور یہ ہماری ریسپی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے بہت خوبصورت سے ویجیٹیبلز کی اپنے کلر اس میں نظر آ رہے ہیں کوئی گارنشنگ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے تو آئی ہو کہ آپ لوگوں کو ریسپی پسند آئی ہوگی آپ بھی اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائے کریں گے ویسے بھی اتنی گرمی ہے لائٹ سا میل جو ہے وہ لیں اور بہت زیادہ ہیوی کھانے کھانے سے تھوڑا گریز کریں پانی کا زیادہ استعمال کریں تو میں آپ سے ملوں گی اب نیکسٹ ریسپی میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا دھیر سارا خیال رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ